اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں میاں بیوی کی عمر کے درمیان کتنا فرق ہونا بہتر ہوتا ہے اور لسی پی کر ہمیں نیند یا غنودگی سے کیوں آتی ہے یا پھر کیا آپ کو پتا ہے کتابوں اور اخبارات کے صفات زرد کیوں ہو جاتے ہیں اور زمین کے خاتمے کی گھڑی میں 90 سیکنڈ کا اضافہ کیا گیا ہے اس کے پسے منظر میں کیا کہانی ہے ایسے ہی اکل کو دن کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتی ہیں آج کی اس دھمادار ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر بان خرگوش یعنی ریبٹ انہیں دیکھتے ساتھ ہی خوبصورتی نرمی تیزی اور گاجر کا خیال آتا ہے ساری باتیں درست ہیں سوائے گاجر والی بات کے یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں کبھی ان کو چوہوں کے خاندان کا حصہ سمجھا جاتا تھا لیکن جب سائنسدانوں نے اس کے دانتوں کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ اس کے تو دو دانت زیادہ ہیں پھر ان کا الگ سے آرڈر بنایا اور اس کا نام لیگمورف رکھ دیا ان میں تین جانور آتے ہیں ہاظ، ریبٹ اور پائی کا عام طور پر ہاظ کو بھی ہرگوش ہی سمجھ جاتا ہے لیکن ہرگوش اور ہاظ میں کافی فرق ہوتا ہے ہرگوش انتائی سہما ہوا اور حساس جانور ہے اس کی شکاری بہت زیادہ ہیں اس لیے اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے اس کا کبھی بھی باغ کر پیچھا نہ کریں یہ چیز اسے خوف میں مبتلا کرتی ہے اسے کبھی بھی الٹی کمر کر کے گود میں مت بٹھائیں یہ چیز ہرگوش کو سخت ناپسند ہے اکثر ایسے یہ خاص قیفیت میں چلے جاتے ہیں جسے ٹونک ایم موبلیٹی کہتے ہیں اس میں ہرگوش شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے خود کو مردہ بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو عام طور پر دستیاب گوبی زردی مائل سفید رنگ کی ہوتی ہے تاہم مختلف ملکوں میں اس سے ملتے جلتے الگ الگ رنگ ہو سکتے ہیں دوسری جانب بھارت میں ایک کاشتکار نے کئی سال کی محنت اور تحقیق کے بعد گہرے جامنی اور نرنجی رنگ کی گوبیاں کاشت کر کے ماہرین کو حیران کر دیا ہے کلکتہ کے نواح میں شمال مدنہ پور کے گاؤں برندبان چک کے پرماتھا ماجی نے رنگ برنگی گوبیاں اگائی ہیں جس میں اطراف کے لوگوں نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا باسٹھ سالہ پرماتھا نے بتایا کہ اگرچہ وہ ایک عرصے سے جامنی اور نرنجی پھول گوبی کاشت کر رہے ہیں لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے آن لائن بیج خرید کر انہوں نے ساڑھے تین اکڑ پر رنگ برنگی گوبی کاشت کی ہے اس سے قبل وہ دوہزار تیرہ سے دو مختلف اقسام کو ملا کر رنگ برنگی گوبیوں گانے کی کوشش کر رہے ہیں فیکٹ نمبر تھری کتابوں اور اخبارات کے صفات زرد کیوں ہو جاتے ہیں کاغذ بنانے میں استعمال ہونے والے دو اہم اجزاء سیلولوز اور لیکنین ہیں یہ دونوں اجزاء لکڑی میں ہوتے ہیں جو اسے سخت اور مضبوط بناتے ہیں آپ یہ جانتے ہوں گے کہ کاغذ لکڑی سے بنایا جاتا ہے محول میں جب لیکنین کا سامنا اکسیجن سے ہوتا ہے تو وہ زرد ہو جاتا ہے جبکہ سیلولوز بمشکل اپنا رنگ بدل پاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے کے بعد کاغذ اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے خیال رہے کہ کاغذ کے زرد ہونے کا عمل آکسیڈیشن کہلاتا ہے جب سورج کی روشنی کاغذ سے ٹکراتی ہے تو روشنی کی کچھ مقدار اس سے ٹکرا کر واپس سے لی جاتی ہے جبکہ کچھ اس میں جذب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لیکنین کی سالماتی ساخت مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب لیکنین کا رنگ تبدیل ہوتا ہے تو یہ انسانی آنکھوں کو زرد یا حلقہ چاکلیٹی نظر آتا ہے فیکٹ نمبر فور شکاگو میں بولیٹن آف ایٹامک سائنٹسٹ نامی ایک تنظیم موجود ہے اس تنظیم کے آفیس میں ایک علامتی گڑی نصب کی گئی ہے جس کا وقت ہر سال جنوری میں تبدیل کیا جاتا ہے اس علامتی گڑی کے جیسے ہی بارہ بجیں گے تو نسل انسانی کا زمین سے خاتمہ ہو جائے گا سن 1947 میں جب یہ گڑی نصب کی گئی تھی تب اس کا وقت 7 منٹ کم تھا یعنی 11 بج کر 53 منٹ تھا ہر سال ایٹمی جنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کو بانپتے ہوئے سائنسدان اس کا وقت کم زیادہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ 1991 تک دنیا میں اتنا امن سکون تھا کہ اس گڑی کا وقت 17 منٹ تک پیچھے کر دیا گیا تھا یعنی اس پر وقت 11 بج کر 43 منٹ کر دیا گیا آج کل اس گڑی پر 11 بج کر 58 منٹ اور 30 سیکنڈ ہو رہے ہیں یعنی 12 بجنے میں 90 سیکنڈ باقی ہیں اس گڑی کے ذریعے دنیا بر کے حکمرانوں کو سائنسدانوں کی جانب سے باور کرایا جاتا ہے کہ ہم نسل انسانی کی تباہی سے تھوڑے سے فاصلے پر ہیں لہٰذا سیاسی فیصلوں میں ہماکت کا مظاہرہ نہ کیا جائے فیکٹ نمبر 5 آسٹریلیا میں حکام کو کوکین ٹوڑ کہلانے والا ایک دیو ہیکل منڈک ملا جسے اس کے سائز اور وزن کو دیکھتے ہوئے ٹوڈوزلا کا نام دیا گیا ہے ریاست کوئنز لینڈ کے محکمہ ماحولیات اور سائنس رینجرز کا کہنا ہے کہ بارہ جنوری کو وہ کانوائے نیشنل پارک میں تھے جب انہیں یہ ٹوڑ دکھا رینجر کائلی گری کے مطابق وہ اتنے بڑے ٹوڑ کو دیکھ کر ہنان رہ گئیں ان کے بکور اس ٹوڑ کا وزن دو اشاریہ سات کلو گرام ہے آسٹریلیم پارک رینجرز کا خیال ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹوڑ ہو سکتا ہے کائلی گری کا کہنا ہے کہ کوئنز لینڈ میوزیم اس سلسلے میں اپنی پیمائش کرے گا فیکٹ نمبر سکس میاں بیوی کی عمر کے درمیان کتنا فرق ہونا بہتر ہوتا ہے یہ وہ سوال ہے جو بیشتر افراد سوچتے ہیں اور اکثر اس کا جواب بھی ہمارے ارد گرد کے افراد دیتے ہیں لیکن ایسا کوئی فارمولہ موجود نہیں جو اس بات کی زمانت دے سکے کہ میاں بیوی کی عمر میں اتنے سال کا فرق شادی کو کامیاب بنا سکتا ہے دو لوگوں کے رشتے کے حوالے سے مختلف اناثر جیسے آمدنی شخصیادات عقائد اور زندگی کے مقاصد وغیرہ بھی اہمیت رکھتے ہیں تحقیقی ریبورٹس میں یہ بتایا گیا کہ میاں بیوی کی عمر میں ایک سے تین سال کا فرق مثالی سمجھا جا سکتا ہے مگر کچھ محققین نے اندیا دیا ہے کہ عمر میں دس سال سے کم کا فرق بھی رشتے کو زیادہ کامیاب بنا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ عمر کا فرق ڈپریشن کے تجربے کے حوالے سے اثرات مرتب کرتا ہے تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ہم عمر جوڑوں میں ڈپریشن کی شرح سب سے کم ہوتی ہے جبکہ تین سال یا اس سے زائد فرق والے جوڑوں میں یہ شرح تھوڑی زیادہ ہوتی ہے حالی میں کی گئی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جوڑوں کی عمر میں جتنا زیادہ فرق ہوگا الیدگی کا امکان بھی اتنا زیادہ بڑھ جائے گا فیکٹ نمبر سیون جوہ فش گرم پانی کے علاقے والی مچھلی ہے جو بحر القاحل بحر اوکیانوس اور بحر ہند کے گرم پانی والے علاقے میں ملتی ہے یہ ہلکے گہرے پانی سے لے کر سمندر کے کئی سو میٹر گہرائی تک رہتی ہے یہ چار انچ سے لے کر ایک فٹ آٹھ انچ تک کی لمبائی تک مختلف نسلوں میں ملتی ہے ان کی تقریباً اسی اقسام دریافت ہو چکی ہیں اور سوائے ایک آدھ کے سب میں ایک عجیب وغریب خاصیت پائی جاتی ہے وہ خاصیت یہ ہے کہ مادہ سینکڑوں انڈے دیتی ہے جسے نر اپنے موں میں رکھ کر کئی دن تک سینکتا ہے اس کے دوران کچھ بھی کھا پی نہیں سکتا اور انڈوں کو گماتا رہتا ہے تاکہ سب وقت پر بچے نکالیں فیکٹ نمبر ایٹ لسی دراصل دہی کی بنی ہوتی ہے اور دہی دیگر ڈیری پروڈکٹس ٹرپٹو فن نامی کیمیکل سے برپور ہوتے ہیں اور یہ کیمیکل ہمارے جسم میں جا کر ایک نئے کیمیکل سیروٹونین میں کنورٹ ہو جاتا ہے یاد رہے یہ وہ کیمیکل ہے جسے بطور دواء نیند نہ آنے والی بیماری میں مبتلا لوگوں کو دیا جاتا ہے تو جناب یہ سیروٹونین نامی کیمیکل ہمارے جسم میں ٹوٹ کر ایک نیا کیمیکل میلاتونین ریلیز کرتا ہے جو کہ اصل کہانی مطلب نیند کی سائیکل شروع کر دیتا ہے میلاتونین دراصل ہمیں نیند دلانے کا باعث کیمیکل ہے جس کی وجہ سے ہمارا سلیپ ویک سائیکل چالو ہوتا ہے اور یوں لسی ہمیں نیند دلانے کا باعث بن جاتی ہے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سب سے مزہ دار کون سا لگا کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ